میرا نام کیا ہے یہ بتانا میں ضروری نہیں سمجھتی لیکن میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا یہ بتانا بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت ملے اور وہ زندگی میں کچھ سبق حاصل کریں یہ واقعہ تو چند سال پہلے کا ہے لیکن اس کے سرات آج بھی میرے جسم پر موجود ہیں آئیے چلتے ہیں اصل واقعہ کی طرف کچھ دنوں سے میری ٹھانگوں میں شدید ترد ہو رہا تھا چلنے پھرنے میں بھی دشواری تھی کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا مسئلہ ہے درد اس وقت زیادہ ہوتا تھا جب میں سو کر اڑتی تھی پہلے دو تین گھنٹے مشکل گزرتے لیکن دوپہر تک درد کام ہوتا ہوا آخر ختم ہو جاتا تھا شروع شروع میں میں نے زیادہ توجہ نہ دی اور بیمارے کو جسمانی کمزوری سمجھا جب زیادہ درد ہوتا تو میڈیکل سٹور سے کوئی درد کشت دوا لے کے کھاتی تھی جس سے وقتی طور پر فائدہ ہوتا لیکن بعد میں اگلے دن دوبارہ ویسے ہی درد ہوتا اس نہ سمجھ آنے والی بیماری نے مجھے پرشان کر کے رکھ دیا تھا درد وقت کے ساتھ بڑھتا گیا اور آہستہ آہستہ ٹانگوں سے ہوتا ہوا ران تک پہنچ گیا اور میرا چلنا پھڑنا مشکل ہو گیا واضح رہے کہ اس وقت میری عمر صرف پائیس سال ہوگی میں انتہائی خوبصورت تھی میری حالت کر میری ماں بھی بہت پرشان تھی میں نے اپنی طور پر کافی ٹوٹکے عزمائے تھے جو ہی رشتہ دار ملنے آتا وہ کچھ نہ کچھ کوئی گھریلو ٹوٹکا بتا جاتا تھا لیکن اس چیز کے استعمال سے کوئی فائدہ نہ ملتا تھا محیوس ہو چکی تھی ایک رات کیبل پر ڈراما دیکھتے ہوئے ایک اشتیار سامنے آیا جس میں حلیم صاحب دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ ہر قسم کی جسمانی اور جوڑوں کا علاج کر سکتے ہیں وہ بھی مناسب قیمت پر اور تندرستی کی زمانت بھی دیں گے وہ اشتیار پڑھ کر مجھے امید کی کیرہ نظر آئی اور میں نے حکیم صاحب کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا صبح میں نے امی سے ذکر کیا تو وہ کہنے لگی کہ تم دیر مت کروشہ تم کو شفاہ مل جائے تو تم اپنے مطلب کا جو بتایا تھا وہ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا مشکل سے دو منٹ کا سفر ہوگا اس کا ڈریس بھی مجھے کافی حد تک منوم تھا میں نے اس سے نمبر ملایا جو ٹی وی سکرین سے نوٹ کیا تھا دوسری طرح سے فورا ہی فون اٹھا لیا گیا میرے پوچھنے پر تصدیق ہو گئی یہ حکیم اللہ وسائی کا مطلب ہے نمبر ہے مطیب ہے میں نے اپنی بیماری کے بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ حکیم صاحب کے نزدیک یہ معمولی مسئلہ ہے آپ کل پارہ بجے آ جائیں حکیم صاحب بیٹھتے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں میں نے شکریہ دعا کیا ساتھ صبح ہوئی تو باجی نے کہا میرے ساتھ سلنے کی پیشکش کی جو کہ میں نے قبول کر لی ویسے بھی ہمیں خود ٹھیک نہیں رہتی تھی ہم نے رکشہ لیا اور ڈرائیور کو بتا کر بیٹھ گئی بھا مشکل بھی سمٹ بات حکیم اللہ وسائی کا بڑا سائن بورڈ نظر آنے لگا سیڑیا چڑھ کر اوپر چلی گئی جہاں کانٹر پر ایک شخص بیٹھا تھا اس کو میں نے اپنا تعریف کروایا اور ان کے فون کا حوالہ دیا تو اس نے فوراں کہا جی جی میں نے آپ کو پہچان لیا ہے آپ یہاں بیٹھ جائیں حکیم صاحب اندر بلا لیں گے ہم پاس رکھ کے سو فیپر بیٹھ گئیں کمرے میں فل ایسی چال رہا تھا باہر کی گرمی میں ایک کمرے کا ٹھنڈا محول بہت بھلا لگ رہا تھا چند منٹ بعد حکیم صاحب نے فون کر کے مجھے اندر بلایا کانٹر پر بیٹھے شخص نے کہا صرف مریض اندر جائے چنانچہ میں اٹھ کر حکیم صاحب کے کمرے میں چلی گئی جبکہ بابی باہر کانٹر پر ہی بیٹھی رہی ایک بڑا حال کمرہ تھا جس میں کلین بیچھا ہوا تھا میں حکیم صاحب ایک کونے میں فرش پر برا جمان تھی میں نے سلام کیا اور اس کے کہنے کے کہنے پر پاس جا کر بیٹھ گئی حکیم نے بغور میرا جائزہ لیا اور میرا مسئلہ پوچھا تفصیل سے اپنا مسئلہ بتا دیا اس کے علاوہ حکیم نے ذاتی نویت کے سوال بھی پوچھے جو میں یہاں نہیں بتا سکتی حکیم نے مجھے کہا اپنے ٹانگوں سے شلوار اوپر اٹھاؤ ایسا کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوئی حکیم سے کیا شرمانہ میری سرڈول اور گوری ٹانگیں دیکھ کر حکیم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آگئی جس سے میں نے نظر انداز کر دیا حکیم نے ایک ڈبے سے جیلی نکالی اور میری دونوں پندلیوں کی مالش کرنے لگا بظاہر یہ علاج کا عصہ تھا مجھے حکیم کی حرکات سے واضح شہوت محسوس ہوئی تھوڑی دیر بعد میری ٹانگوں کا درد حیرت انگیز طور پر جاتا رہا پھر اس نے مجھے الٹا لیٹنے کو کہا میں نہ چار الٹا لیٹ گئی اس نے ایک اور ڈبے سے پیلے رنگ کی کریم نکال کر ایک گول سے ڈنڈے پند لگائی اور وہ ڈنڈا میری ٹانگوں پر پھیرنے لگا اس نے شلوار میری ٹانگوں تک کھینچ دی اس کریم کا اثر مجھے آنکوں سے نکالتا ہوا محسوس ہو رہا تھا چند منٹ بعد حکیم صاحب فارغ ہوئے تو مجھے چند دیسی کیپسول دے دیئے اور رزانہ دو وقت کھانے کو کہا جب میں اٹھی تو بمشکل میری ٹانگیں میرا بوجھ برداشت کر رہی تھی حکیم نے کہا یہ دوا کا سرہ جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی دو ہزار میں ادا کر کے باہر نکلی تھی اور بابی کا سہارہ لے کر گھر گئی لیکن یہ کیا گھر آنے تک میری ٹانگوں کی رہی صحیح امت بھی جواب دے چکی تھی میں بستر پر گھر گئی جب اٹھنے کے قابل ہوئی تو گھر والے پریشان ہو گئے لیکن میں حکیم صاحب کی پات پر یقین کر کے بیٹھی رہی کہ دوا کا اثر ختم ہونے کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جاؤ گی لیکن اگلی صبح میں ٹانگوں نے بوجھ نہ اٹھایا بلکہ درد بھی ایک دم شروع ہو گیا تھا جو پہلے سے پڑھ کر تھا اب تو میں شدید پہ چین ہو گئے گھر والے نے فوراں ایمبولنس کو کال کی اور مجھے قریبی ہسپتال لے جایا گیا ڈاکٹروں نے ٹیسٹ لکسری وغیرہ کیے اور ٹانگوں کے ایک شریعانے سن کرنے والی کوئی دوا لگائی گئی تھی جس سے درد آرزی طور پر ختم ہو گیا پر شریعان مزید متاثر ہو گئی ہے مجھے سارا دن ہسپتال جانا پڑا جس کے بعد میری ٹانگیں میرا بوجھ اٹھانے کے قابل ہوئیں اللہ کا شکر ادا کر کے گھر آئی پھر میرے والد اور بھائی شکایت لے کے حکیم صاحب کے پاس گئے تو وہ صاف مکر گیا ہم نے تو ایسی کوئی مریضہ کو دوا دی ہی نہیں تم لوگ بلا وجہ ہم پر الزام آئیت کر رہے ہو وہ خموشی سے واپس آگئے بلتی تو ہماری اپنی تھی جو ایک مسئلہ گھلے کے نیم حکیم جیس نے چند پیسے کمانے کی خاطر مجھے بستر پر ڈال دیا آج میں سوچتی ہوں تو کانپ جاتی ہوں کہ خدا کا شکر ہے میں اپنی عزت بچا کر اس کمرے سے نکل آئی تھی کچھ نہیں تھا وہ مجھے بھی ہوش کر کے میری عزت پر ہاتھ صاف کر دیتا اور میں ساری زندگی مر مر کے جیتی لیکن کبھی کبھی میں زیادہ کام کرلوں تو میری ٹانگیں بے جان ہونے لگتی ہیں جیسے اس دوا کا اثر میرے جسم میں مجود ہو آخر میں ناظرین سے گزارش کرتی ہوں کہ کسی مسئلے کی صورت میں ہمیشہ مستند معالج کے پاس جائیں اور خواتین ایسی جگہ پر اکیلی جانے سے پرہیز کریں جہاں تک ممکن ہو کسی کو ساتھ لے کر جائیں کیونکہ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک مجھے اچھی طرح یاد ہے جو مجھے اکیلہ پاک کر اس کی آنکھوں میں شیطانی حوث جاگ آئی تھی